موسیقی 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 مماری کی حالت میں پاکستان آ کر سیرنڈر کرنا ممکن نہیں نواز شریف نے طب بنیادوں پر حاضری سے استثناء مانگ لیا اسلامباد ہائی کورٹ آج العزیزیہ کیس میں سزا کے خلاف ترخواستی سماد کرے گا موسیقی موسیقی نواز شریف ہائی بیٹینشن امراض قلب سمیت دیگر بیماری میں مبتلا ہیں ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کہتے ہیں نواز شریف کرونا بابا کے دوران کوئی سفر نہ کریں کرونا میں مبتلا ہوئے تو جان کو خطرہ ہو سکتا موسیقی موسیقی سابق وزیر قانون ورانہ سنولہ آج نیب عدالت لاہور پیش ہوں گی نیب نے ورانہ سنولہ کو آمدن سے زائد اساس جات کیس میں آج طلب کر رکھا ہے موسیقی مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیہ میں ہمیں پرابلم آنے ہیں لیکن اگلی سردیہ اس سے بہت بڑا پرابلم آنے ہو اور جو ہم اب زیادہ تر امپورٹڈ گیس کے پر ریلائی کر رہے ہیں اس میں اور دومیسٹک گیس میں وہ جو آپ نے دکھایا بھی تھا چارٹ میں اتنا بڑا گلف ہے جس قیمت کے پر بیجتے ہیں لوگوں کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے امپورٹڈ گیس گیس امپورٹ کر کے اور اس قیمت پر بیج سردیوں میں گیس کا مسئلہ سامنے آئے گا وزیراعظم نے خبردار کر دیا کہتے ہیں چاری سال پہلے فیصلے کرتے ہیں تو آج توانائی بہنا نہ آتا ماضی میں بروقت فیصلے نہ ہونے سے سنتوں پر بوجھ پڑا ہے بھارت باز نہ آیا ایلو سی پر بلا اشتیال فائرنگ سے حوالدار لیاقت شہید پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی اوپوزیشن لیڈر شہوار شہید کی بھارتی ازاریت کی شدید نظام پاک فوج نے ایلو سی پر بھارتی جاسوس ڈرون مار گرائیا بھارتی ڈرون پانچ سو میٹر تک پاکستان نے گھسایا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے گیاروہ بھارتی ڈرون مار گرائیا ہے اور لالی ورڈ فیلن انڈسٹری پر سالوں راج کرنے والی معروف شینئر اداکارہ زیوہ بیگم آج اپنی پچھتر بھی سار گرہ منا رہی ہیں سب سے پہلے بات کریں گے میہ محمد نواز شریف کی آج عدالت میں پیشی ہی کل ایک کیس میں انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا اور آج ان کی پیشی سے قبل درخواست دائر کر دی گئی ہے میہ محمد نواز شریف ابھی سرنڈر نہیں کریں گے ثابت وزیراعظم نے عدالت سے نمائندوں کے ذریعے پیشی کی استعداء کر دی اور کہتے ہیں بیمار ہوں حکم پر نظر ثانی کی جائے میرے صحت سے مطالق جاننے کی کوشش ہی نہیں کی گئی نواز شریف کی متفرق درخواستیں آج سمات کے لیے مقرر ہیں تو یہ معاملہ ہے یا نواز شریف کے حوالے سے ایک قیسز کا نواز شریف کو امریکی ڈاکٹر نے بغیر علاج پاکستان واپسی سے منع بھی کر دیا ہے اور ثابت وزیراعظم نواز شریف کی تازہ تحرین میڈیکل ریپورٹ بھی اب چونکہ منظر عام پر آ چکی ہے اور اس میں امریکی مہار امراض قلب نے نواز شریف کو علاج کے بغیر واپسی سے منع کر دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے ریپورٹ میں کہ ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس اور ڈاکٹر فیاز شوال کی جانب سے جو تیار کی گئی ہے کہ ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس نے بتایا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کو شدید خطرات کے پیش نظر انہیں سفر کرنے سے منع کیا ہے نواز شریف کو رشت والی جگہوں پر جانے سے بھی منع کیا ہے کیونکہ سابق وزیراعظم کے لیے ائرپورٹ جہاز کے سفر یا رشت والے مقام پر جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ نواز شریف کا علاج کیونکہ لنن میں ہونا بہتر ہے اور لنن میں ڈاکٹرز ان کی میڈیکل ہسٹری سے بھی آگاہ ہیں انہیں کسی عام مریض کی نسبت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے یہ تمام وہ میڈیکل رپورٹ ہے جو منظر عام پر آ گئی ہے اور پھر ان میں ان کی جو ہارڈ ڈیزیز ہے اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور پھر کرونا کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نے جو درخواست دائر کی ہے اس پر اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے کیا ڈیسیزن آتا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ طلبی کا حکم واپس لیا جائے اس درخواست میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے سینے تجزیہ کار افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم افتخار صاحب افتخار احمد صاحب یہ جو معاملہ آج عدالت میں ہوگا عزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی طرف سے درخواست دی گئی ہے کہ میں نہیں حاضر ہو سکتا اور میڈیکل ریپورٹس بھی اٹاچ کی گئی ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ کیوں آپ موجود ہیں اے خارف فق ریپورٹس بھی اٹاچ کی گئی ہیں کیا وہ قابل سمجھتے ہیں ہائیس کا سرنا چاہی نواز شریف پیشی ہے بلکہ آج شباہ شریف آج شباہ شباہ کیatterی اب یہ پیشیوں کا ایک معصوم چلو ہوا ہے بلکل ان کے ساتھ ساتھ افتخار صاحب رانا صلاح اللہ بھی پیش ہونے جا رہے ہیں وہ بھی زائد آمدن سے زائد السابق چیز میں نے دفعہ سیزا سمال کر دیا کہ ان سب کی پیشیوں کا ایک بوسم شروع ہو گیا ہے جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے چار مہینوں میں پاکستان موسیمیق نواز پہ اتنا دباؤ کی جالا جائے اس پہ کارکنوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو گئے تھے مریم کے پیشی پر ان کا مقدمہ ہے اس میں انہوں نے دیشت گردی کی بھی دفاع بلان جی جو دیکھیں اتنے چار کئی سو لوگوں کے خلافوں پرچہ ہے ایک پرٹکل پارٹے کے پاس اتنے ہی ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں اگر وہ بھی چلے گے جو سے آپ نے بتایا رہا نسان اللہ کا بھی بارے میں اور میں نے کہا سبا شریف آمیزہ کا بھی آئیتی نمتشی عدالت میں سبا شریف کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں تو باقی ٹکھون رہے جائے گا شاہد ساکان عبادتی کو تو ایک نوٹس مل چکا ہے یہ بلکل ایک خوبصورت انداز ہے لگتا ہے بلکل کاغذ پر بیٹھ کے اس کی منصوبہ بندی کی بھی ہے اور جو شخص بھی ہیں ابتغار صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کاغذ پر بیٹھ کر منصوبہ بندی کیونکہ طریقہ انصاف کی حکومت ہی کہتی ہے یہ کیسے تو پہلے کے چل رہے تھے اور عدالت معاملہ دیکھ رہے ہیں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ بلکل صحیح فرما رہی ہیں کہ اس کیسے تو بہت پہلے کے چل رہے ہیں کیسے تو دس پر نہ دی سال پہلے کے بھی چل رہے ہیں حاصل عزتگاری کے لیکن اگر آتا حاصل عزتگاری کے سارے مقدمات کو کتھرہ کر لیا جائے تو کاغذ سے ایک نشان لگا لیا جائے کہ یہ آدمی بیمار ہیں یہ آدمی چلنے سکتا اس کو اور جنہی طور پر پشان کرو اس کو صبح اس کیسے میں بڑھو شام کو اس کیسے میں نوٹس کرو اگلی صبح اس کو اس کیسے میں بڑھو اس کو کہتے ہیں منصوبہ بندی اور یہ بڑے ذہین لوگ کرتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اتفاقیہ طور پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے یہ تو ایک منصوبہ بندی کے تحت لگ رہا ہے سارا معاملہ لیکن ایک اگر معاملہ دکھا جائے جو میاں نواز شریف کے سپیسفیک اگر ہم بات کریں جو ان کے علاج کا معاملہ ہے انگلینڈ جانا یہاں سے سٹام پیپر پہ یا پھر گارنٹی شورنس اور یہ تمام جو معاملات ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھے پھر وہاں پر جانا پھر وہاں پر جس طرح سے معاملہ ڈیڈ ہوا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے تو جو غلطیاں کی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ ہے اس کی طرف سے بھی بہت مس مینج ہوا ہے یہ تمام کیس دیکھیں نون لیگ کی طرف سے کچھ چیز مس مینج اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ اپوزیشن میں ہے عدالت جو ہے گھر حاضری میں نوازشیف کی اپیل سن ستی ہے یہ کانونی پوزیشن ہے اب ہم ہر وقت ان چیزوں کو بیعث کرنے کے عادی ہو گئے ہیں نہ تو ہم کانون کی تمام چیزوں سے واقف ہیں جو ہمیں اس پہ تفسر کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے وہ گئے تو اگر انہیں وہ اسلام لکھا اسلام میں یہ بھی لکھا تھا کہ جب ان کی صحت درست ہوگی یہ بھی لکھسوس میں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن میں واپس آئیں گے وہاں ایک پڑیوائز ہوتا ہے سبجکٹو سبجکٹو وقت کہ ان کی صحت درست ہو جائے اس کے بارے میں آپ نے خود اپنے انٹر میں بتایا ہے کچھ ہم آئٹنز کا اپنے بھی اپنے ریپورٹ دیلی یہ معاملات اپنی جگہ اکثر دیکھنا آج اتنا بڑا واقع ہے اس کو ہم درے بیت سنگاری لاہو میں بیٹھ کریں گجرپورا میں جاکو انہیں کار سبجکٹو پر آنے والی خاتون جو ساتھ گان پوائنٹ پر اجتماع جاتی ہے جی جی اب مجھے بتائیں گجرپورا موٹر وے کے اوپر جو شہر کے اندر سے تقریباً گزرتی ہے جی جی اگر وہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور کیسے کیسے سی سی پیو آئے ہیں آئی جی صاحب کیسے کیسے کپ ویس کانفرسیں کر رہے ہیں کل سے اس واقعے کے بعد اب تک میرے لمحے نہیں کہ سی سی پیو یا آئی جی نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری کیا ہو یا اس پر کوئی وعدہ کیا ہو لہوریوں سے اس پر بیان ٹویٹ کی صورت میں جاری ہوا ہے ریف سخار صاحب شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم نے مشتبہ آفرات کو پکڑ لیا چھوڑو میں رکھ کر دوست میری بات سنو آم کارکن باٹ سی سی پیو یا آئی جی 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 یہ تو میرا سوال ہے یہ تو میرا سوال ہے جمکہ ایک سارک گزر رہی ہے جو ایک اس کے دائیں اور بائیں جون ہو جاکے اب آبادی والے علاقے ہیں وہاں پر یہ وقوع ہو جاتا ہے کچھ کی مدد کو نہیں آتا تنکھائیں یہ سارک سارے لے رہے ہیں آپ داخل تو ہوں اپنا اس سارک کے اوپر وہاں پر ٹال ٹیکس کیا جاتا ہے وہاں پر ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کر مدد کی ضرورتا اس نمبر پر ٹیلی فون کریں بلکہ ایک اور ایک مدد کی فون کرتی ہے اس کو مدد نہیں ملتی ہے وہ ریپ کر دی جاتی ہے یہ سوال میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹن باقی تمام سوالوں کے کشباز کا کیا بنتا حمزہ کا کیا بنتا نواز کا کیا بنتا میرے لیے وہ اتنا ریلیمنٹ نہیں ہے میرے لیے ریلیمنٹ یہ ہے کہ اگر ایک شہر کے اندر جس شہر میں آپ بھی رہتی ہو میں بھی رہتا ہوں میرا یہ دوست انکر بھی رہتا ہے وہ شہر میں کیا ہو رہا ہے اگر شہر کے اندر اس قسم کا تفرن ملنا ہے تو پھر شہر کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کیا یہ شہر دوسرا کراچی تو نہیں بننے لگا پھر کس کی ضرورت ہوگی میں تو کہتا ہوں اس علاقے سارے کو سکین کرنے سے تمام ان بدماشوں کو وہاں کے تمام اشتہاری لوگوں کو پکڑ کے آئے تھانوں میں لاکھے اٹھا لٹکا دنے جی اور پوچھنے سے یہ کیسے ہوا بلکل صحیح لیکن افتغار احمد صاحب یہ کہیے گا کیا اب یہ گورنمنٹ کے لیے آئے اوپنر انسیڈنٹ ہوگا صبح سے جب سے یہ خبار آرہی ہے ہم سب بہت دکھی ہیں آپ نے بھی ظاہر ہے دکھ میں آ کر ایک دم سے آپ اس ٹاپک کے اوپر آگئے لیکن کیا گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ بلخصوص کے لیے یہ آئے اوپنر ہوگا کیا وہ نظرے سانی کریں گے اپنے دیسیزنز کے اوپر اپنی گورننس کو ریتھنک کریں گے میں تو یہ سمجھتا ہوں اور آپ بھی جیسے میں نے کہا آپ بھی شہروں میں رہتے ہیں اور آپ بھی دیکھنا خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ آپ لیٹ نائٹ ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کا پیٹرل ختم ہو جاتا ہے آپ مذہب مانگتی ہیں اس سرک کو منیج کرنے والی ساکری سے وہ آپ کی مذہب کو نہیں آتے ٹھیک ہے اس دوران کچھ بدماش لوگ آپ کو دور بیٹھے بھی واش کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ خاتوم نے اس کے پچے ہیں بے بسی میں کھڑی ہے گاڑی کافی دیسے کھڑی ہے وہ آخری ارکت کرتے ہیں مجھے میرا سوال بہت خوفناک ہے میرا سوال ہے کہ آئی جی پر اس کانفرنسے کر رہے ہیں سی سی پیو پر نعرے مار رہے ہیں کہ میں بہت پرانا ہوں اور بہت ایکسپرٹ ہوں سوپر کون سا آئی جی وہاں پر موقع پر گیا ہے کون سا سی سی پیو موقع پر گیا ہے کیا وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے ٹینٹ لگایا ہے کیا ٹینٹ لگا کے انہوں نے وہاں کی جیو سکنچنگ سٹارٹ کی ہے کیا وہاں کے مقامی لوگوں میں جو مدماش رو گئیں گے جو اس قسم کے واردہ دیکھتے ہیں ان کو گرفتار کیا ہے اور افتخار صاحب اس کے علاوہ ایک اور اس کی باری دکھ کی بات یہ ہے یہ شہر باشا بن جائے گا پھر بلکل آپ نے جیسے کہا ہے نا اس کے اوپر ایک اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اس خاتون نے ہیلپ کے لیے کال کی پولیس کو تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ جو روڈ ہے یہ کسی کی بیٹ اسائن نہیں ہوئی ہمیں منی ہی معلوم کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے مطلعہ آپ یہ ایسے کسی کہانوں میں تو سنا تھا یہ تو پتا ہے کہ اس روڈ پر داخل ہوتے کر مجھ سے پیشے لینے ہیں یہ تو پتا ان کو لیکن یہ نہیں پتا کہ جب میں جارے کی دوسری بات یہ کہ میں اس پہ خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں ہم سب لوگوں کو شہریوں کو اپنے ٹویٹر پہ اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ بلکل یہ مطالبہ کرنا چاہیے یہ کیا ہوا ہے بلکل صحیح بہت افسوسنا ہے واقعہ لیکھو ہم بھی راتوں کو شفر کرتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح ایک شلک ہے جس کو پر لائٹیں لگی گئی ہیں اس پر لائٹیں بھی لگی گئی ہیں ایک شلک ہے جس شلک کے بارے میں مجھے گارنٹی ہے کہ یہاں پر یہاں کی پولیس ہے آج پوچھ لیے وہ جو رنگ روڑ کا انچارج کمیشنر اسے پوچھنا کتنے لوگ یہاں پر تھے نہیں تھے تو پر کیوں نہیں تھے یہ کوئی باقت تو نہیں ہے نا آپ شہر کو لا وارس چھوڑ دیں بلکل صحیح گندوں اور ریٹ پس کے والے کر دیں بلکل بہت زیادہ افسوسناک ام سوڑی کہ آپ کا مسئلہ نواز شریف شوالد یہ بھی مسئلہ یہ نہیں تھا اور یہ سٹوری ڈسکرشن میں آنے ہی تھی میں اسے لیدہ آپ کی اور بات میں نے شروع کر دی نہیں سر یہ بہت ضروری بات ہے اور یہ تو بہت زیادہ افسوس بلکل بلکل اس پر تو بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے اپنے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے سزائیں سخت کرنے کی ضرورت ہے سپیڈی ٹرائلز کی ضرورت ہے وہ بحث ایک بہت لمبی چین کی طرح آگے بڑھ جاتی ہے جب ہم انیشنل سٹیج پر انویسٹیگیشنز میں ہی مطمئن نہیں ہوتے تو پھر آگے کس طرح سے ہم اس طرح کے واقعات کے اوپر مثال پکڑ کے عبرت کا نشان بنا سکیں گے میرے خورد دوست جسٹ سی سی پر نے یہ کہا ہے کہ وہ بانتے والا بے میں بھی کیا تھا تاظر ہے وہ اتنا ماہر آدمی ہے اور جو آئی جی صاحب کال اتنا فرمائے رہے تھے کہ سینڈی جی نے کچھ نہیں ہوتا جی ان کو سلوٹ لینے تو آتے ہیں اب سوال ہے کہ میں اید سیٹیزن بہت پرشان ہوں بلکم میں نے خدا کی قسم یہ پڑھا ہے میں نے جو ٹوچے بھی کیے یہ غلط ہے جن کے بے ہے یار یہ کوئی جہارتی سلک نہیں ہے اور جہارتی سلک کے بارے میں کل وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایم پی اے وہاں کہہ رہا تھا سلکیں خراب ہو گئے ٹوٹ گئے ہم جب سلک میں گاڑی سلو کرتے ہیں تو ڈاکو آجاتے ہیں اور ڈاکو ہمیں مارتے ہیں ہمارے سے پیسے چھین کے لے جاتے ہیں یہ کل کہا گیا ہے اسیمبلی میں بلکل جی بلکل اسیشنگوں کے بارے میں کہا گیا ہے یہ جہارتی سلک نہیں ہے یار خدا کا مجھے پورا جہارت ہے اور سر پھر ٹائم ریسپونس ٹائم بھی تو دیکھیں نا یہ بھی تو سوال ہے آپ جس طرح سے منشن کر رہے ہیں ریسپونس ٹائم بھی نہیں ہے مطلعہ آدھا پونہ گھنٹہ ہو گئے نہ پولیس آئی ہے نہ موٹر میں پولیس آئی ہے ناما پہ کوئی شخص آیا ہے نہ اس نے کسی کو دیکھا ہے نہ کوئی رکا ہے آپ یہ بھی دیکھیں نہ کوئی رکا ہے ہلپ کے لیے کوئی نہیں رکا یہ دکھا ہوتا ہے کہ یہ ہائیوے پٹرولنگ میرا آپ دوستوں کو چیلنج ہے کہ آپ سے پاس ماشاءاللہ سب ناما نگار ہوتے ہیں آپ یہاں پہ مرید کے برکاموں کے اسخوادوں کے کرتے کرتے گوجہمالا گوجہمالا سے بار جاتے تمام جو رہنا آپ کے نمائندے آپ ان کو ایک ٹاسک دیں اور ان سے پوچھیں کہ ایک پورے دن میں انہوں نے موٹر وے کی پٹرولنگ جو یہ ہائیوے پٹرولنگ ہے کتنی دیکھی ہے اب اگر ان کا بجٹ دیکھیں آپ اگر آپ ان کے افسروں کے نام دیکھیں ان کی تیناتیاں دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں ان کو سولتے دیکھیں میں تو دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ میرے دوستو ایشو جن میں ہمیں بات کرنی ہے نواشر کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ حمزہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے بقاعدہ ایک منصوبہ کاظوں پر لکھ کے منایا گیا ہے اگلے چار مہینے میں اور مزیر استان سے کیسے دونے ہیں پہلے پہلے ان کو تو فارق کیا جا رہا ہے ان کو تو اس قابل رہنے نہ دیا جائے کہ یہ سوچیں اس سے بھی سوچا کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے مقدموں کو کیسے بچانا ہے جیل میں کس سے نرشتہ مگوانا ہے جیل میں ملنے کون آئے گا اور جو ایشوز ہیں اس پر کوئی بھی نہیں دیکھتا بلکل صحیح کہ آپ نے افتخار احمد صاحب بلکل صحیح کہ آپ نے اس بارے میں بات کی کیونکہ ہم نے یہ سیگمنٹ تو رکھنا ہی تھا لیکن آپ سے بھی بات ہو گئی اور ظاہر ہے ہر ایک کو اس پر بات کرنا ہوگی اور افتخار احمد صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے یہ سیئے بات کرو آپ بھی تیویٹ کرو آپ کے دوستان کو بھی تیویٹ کریں اور میں آپ کے توسط سے آپ کو یہ مسج کو دنا چاہوں گی کہ آپ جب تک آواز بلند نہیں کریں گے میں آپ کوئی بھی اس سسائیٹی میں سیف نہیں ہیں بہت شکریہ افتخار احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کاشک ایک اور طوپی کی طرف لیکن یہ بہت بڑا ہے زبردست ڈسکشن یہ ہوئی کہ ہمیں آواز بلند کرنی کہ آپ کہیں جا رہی ہوں اور آپ اپنے اوپر رکھے سوچیں اب یقین کریں مجھے گھر سے یہاں تک آتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے I was just thinking کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائیٹی میں When did we die as a society اور رات سے یہ واقع ہو رہا ہے تو تو یہ توپ ٹرینڈز رہے ہیں اس پر بات بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے شاید اب گھنمنٹ کچھ ملزموں کو مجرموں کو پکڑ بھی لے گی لیکن یہ صرف اس حد تک بات ختم نہیں ہونی چاہیے یہ معاملہ ہے کیا کس طرح ہوا کون ذمہ دار ہے اس کیا بھی تائیہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر آدھا گھنڈا کوئی help کے لیے نہیں آیا ہے نہ police نہ motorway نہ کسی شخص کے اندر یہ احساس ہوا کہ اگر کوئی گاڑی کھڑی ہے تو رکھ کر پوچھ لیں کہ کیا ایشو ہے یہ ہماری سوسائیٹی کا حال ہو چکا ہے بالکل صحیح گورنمنٹ پولیس یہ تمام ڈپارٹمنٹس تو آتے ہی ہیں بہت ہمیں ایزا سوسائیٹی سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کیا ہم اتنا فیل ہو گئے کہ ایک عورت کہیں پہ بھی محفوظ نہیں ہے اس عورت کا مقام جو اسلام نے واضح کیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مین روڈ کے اوپر اگر اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے اس کے بچوں کے سامنے تو آپ سوچیں کہ یہ کیا یہ انسیدنٹ بھی ہمارے لیے آئی اوپنر نہیں ہوگا اینیویڈزی ایک بریک پھر ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بھارت کے حوالے سے کر بات کریں تو بھارت کی قطعے بھر بے ہیں ہر درمیہ جاری ہیں چاہے وہ پاکستان ہوں تو پاکستان میں دراندازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کل بھی ایک واقعہ ایسی پیش آیا اور پھر بھارت کی جانے سے دراندازی کی گئی لیکن پاکستان کی افعاد پاکستان نے بہترین جواب دیتے ہوئے ایک اور بھارتی رون مار گر آیا اس کے علاوہ جو بھارت چین میں کر رہا ہے چین کے ساتھ تعلقات بھی بھارت کے خراب ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ 1962 کے بعد پہلی بار اس لیول پر بھارت اور چائنا جا چکے ہیں جس میں اب جنگ بھی چھتے کیے بڑے پیمانے پر بلکل اور بھارت یہ چاہتا تھا کہ اس خطے کا سوپر پاور اسے تسلیم کر لیا جائے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آئیسولیٹ ہوتا جا رہا ہے اب وہ چاہے پاکستان کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں چائنا کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں نیپال کے ساتھ جا رہی تھی چاہے جو علاقہ چین کلیم کرتا ہے کہ چائنا کا ہے اور بھارت کہتا ہے کہ وہ ہمارا ہے اور ایسے میں آئی ووڈ ٹیک سائیڈ ویڈ چائنا کیونکہ بھارت تو اور بھی بہت سی جگہوں پر اس طرح کے پور کاروائی کی اور اس کاروائی کا جوا اس طرح سے دیا کہ ان کا ایک ڈران جو ہے وہ مارک بھی گرایا سو یہ پورا معاملہ اصل میں ہے کیا جی برگیری صاحب آپ کو آباز آ رہی ہے بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کے چیلنج وہ شروع سے اس کی پوزیشن ہے کہ وہ چائنا کے مخالفے اور چائنا سے ایک جنگ لی لڑکتا ہے اور ابھی دوسری ہے آپ کہلیں کہ بیٹل ہوئی ہے جس میں اسی طرح جس سے 1962 میں ان کو کھانٹی پڑی تھی ابھی دوبارہ اسی طرح ہوئے لیکن یہ بہت چھوٹے سکوئلتا تھا تو ابھی انہوں نے پہلے بھارت کا جو سٹینگ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نون آلائنڈ ہیں اور ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم کسی کے ساتھ ہی نہیں ہیں لیکن اس سے وہ کلابازی ماری اور اب وہ امریکہ کا اتحادی ہے امریکہ کے ساتھ نیوکلئر پیکٹ بھی ہے اور امریکہ کا پٹھو بن کے وہ ایشیا کے اندر چانکہ جو سٹیٹس ہیں ان کی اکنومک ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی جو نیوکلئر پاور ہے لیکن دوسری طرف وہ باز نہیں آتا ایلو سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ کشمیر میں جس طرح سے ظلم دھارا ہے وہ باز نہیں آتا کل بھی یہ ہوا ہمارے ایک جوان حوالدار لیاقت شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں کل بھی بلاہشتیال فائرنگ کی گئی جس کی جوابی کاروائی بھی کی گئی کب یہ سلسلہ تھمے گا کب کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ بھارت کو خود بھی خیال آئے گا کہ اسے اب اپنا ملک بچانا ہے بجائے اس کے دوسرے کے ملک میں جا کر ذر اندازی کرے دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت ان کاروائیوں سے باز کیوں نہیں آتا بھارت خوف زدہ ہے اپنی اندرونی کمزوریوں سے انہوں نے ایک بی جے پی گارمنٹ جو بنی ہے یہ آر ایس ایس کی ایک زہلی قوت ہے اور آر ایس ایس کٹر ہندو ہیں اور انتہائی تاثب پسند ہندو ہیں وہ شدد پسند بھی ہیں اور وہ باقی تمام بھارت کی جو اقلیتوں ہیں ان کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں جو آئین بھارت کا آئین جو حقوق دیتا ہے وہ حقوق وہ ان اقلیتوں کو نہیں دے رہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر جو تحریکیں ہیں بھارت سے الہدگی کی اور آزادی کی سب سے بڑی تحریک تو کشمیر کی ہے جس کو اس نے بہت جبردست فوجی قوت کے ساتھ دبا کے رکھا ہوئے ہیں ہر تین ایبل باڈیڈ کشمیریوں کے اوپر ایک بھارت بھارتی فوجی بندوق تانے کھڑا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ انسانی آبادی کے اوپر اس کے علاوہ خالستان کی تحریک ہے پھر تامیل لائڈو کی تحریک ہے پھر نیزو رام کی ہے پھر ناغرین کی ہے بیس سے زائد تحریکیں ہیں جو بھارت سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک تو بھارت کو اپنی اندرونی جو ہے وہ ٹھوٹنے کا ڈر ہے اس لیے وہ کسی بڑی فوجی قوت کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں دوسرا اس کو چیلنج ہے چائنہ کی طرف سے اور وہ دوسروں کا پٹھو بن کے چائنہ کو پرے رکھنا چاہتے ہیں جو اس کے جن کا یہ پٹھو بن رہا ہے ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ کہیں روس اور چائنہ کی ایسی سٹریٹیجیک الائنمنٹ نہ ہو جائے گا یہاں ایسا بلوک بن جائے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو یہ سب سے بڑا نائیت مئر اس وقت جو پرانا ویسٹرن ایمپیریلزم ہے ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ کہیں چائنہ برگیریہ لیاکتری تیور صاحب آپ کی بات بجا اور یہی ہے بھارت کو بیسکلی اب ڈر آ چکا ہے ڈر اور خوف ہے بھارت کو کہ کہیں چائنہ آگے نہ نکل جائے رشیہ جو ہے وہ اور چائنہ اکٹھے ہو کر آگے نہ نکل جائے ہم کہیں جائے لیکن بھارت کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس کے پیچھے انہیں کی صرف ایک بجا ہے آر ایس ہندو تبا جو سوچ ہے یہ اگر رہے گی تو بھارت پیچھے دھکیلا جائے گا خود ہی اپنے آپ کو وہ اس کوئے میں ڈال رہا ہے اس میں اور کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اور اگر بھارت یہ ریالائز نہیں کرے گا تو پھر آپ یقین کریں کہ وہ اپنے ملک کو بچا نہیں سکے گا دوسروں کی جگہوں پر جا کر قبضہ کرنا تو پھر دور کی بات رہ جائے گی مہرحال ایک بریک کی طرف چلتے ہیں پھر حاضر ہوں موسیقی 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 آج کی تاریخ کی حوالے سے ایک اور اہم دن لولیف ورڈ فرم لسٹری پر سالوں راج کرنے والی معروف شین اداکارہ زیبا بیگم جو کہ محمد علی مرہوم کیا لیا بھی ہیں ان کی آج پر تکتر بھی سالگرہ ہے اور وہ اپنی سالگرہ منا رہی ہیں اور مدہ آج انہیں بردے ویش کر رہی ہیں بہت سے فلموں میں انہوں نے کام کیا اور اپنے کام کی وجہ سے خوب شہرت بھی کمائی موسیقی 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 ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گی اور سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر موسیقی موسیقی کراچی میں بچوں کے غوا کے واقعات بڑھنے لگے ان کی وجہات پر کریں گے آج پانچ موسیقی 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 اور ابھی ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کے کل کے بیان کے حوالے سے جو کہ انہوں نے ایک تقریب میں دیا اور اس تقریب میں جو بیان دیا اس کے بعد لوگ پھر سے ایک دفعہ پریشان ہو گئے کہ سردیوں میں گیس کا بڑا بہران آنے والا ہے وزیراعظم نے یہ کہہ دیا اور یہ کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم گیس کی پیداوار بڑھا لیں گے لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اگر یہ کام تیس چالیس سال پہلے کر لیا جاتا تو پھر آج یہ حالات نہ ہوتے بلکل اور جب بھی کسی ایشو کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ پری ہینڈ انفورمیشن مل رہی ہے کہ بس اب پاکستانیوں تیار ہو جاؤ کہ یا تو سردیوں میں گیس کا بہران آنے والا ہے یا قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے وزیراعظم نے کل کہا کہ یہ بڑا بہران اس دفعہ سردیوں میں ہمیں فیس کرنا پڑے گا اور امید ہے کہ ہم گیس کی پیداوار میک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بجلی کی پیداوار سے مطالق بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ ہم سترہ روپے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہی ہیں اور چودہ روپے میں پروک کر رہی ہیں پہلے سوچا ہوتا تو عوام پر مہنگی بجلی کا بوچ نہ پڑتا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان سردی کا فائدہ طاقت پر لوگ ہی صرف اٹھا لے تھے اور عام شہری کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا سردیوں میں ہمیں گیس کی کمی اور بہران کا سامنا ہمیشہ ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بہتر منیجمنٹ پلاننگ کی ضرورت ہے سردیوں میں گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے معاملات پر اب بحث کی گئی ہے بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلک میں باہر سے گیس لاکر بیچ نہیں سکتے صرف ستائیس فیصد پاکستانیوں کو پائپ گیس مصد بھی پاکستانی لپی جی سرنڈر استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ میں خود بھی جہاں پر وہ رہتے ہیں بنی گالا میں انہوں نے کہا کہ وہاں بھی گیس نہیں آتی اور وہاں پر بھی لپی جی گیس استعمال کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ زیادہ غریب لوگ ہیں جو لپی جی پہاڑوں پر استعمال کرتے ہیں ماضی میں بروقت فیصلے نہ کرنے پر سنتوں پر بوجھ پڑا ہے تو اب یہ کہ ایم ٹیکنگ ایز اینٹ کہ اس دفعہ گیس آہران ہوتا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پہلے ہی دو سالوں میں گیس کے ٹریف میں اضافہ کیا گیا ہے اب اس دفعہ یہ اضافہ ہوگا یا نہیں ہے ایم نوٹ گیونگ اینی نیوز بٹ مجھے ان کی تمام چیزوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ گیس مہنگی ہونے والے ہیں در لگ رہا ہے آپ کو فیسکلی اگر ایل پی جی سیلنڈر فیزیبل ہے یا گیس ویزیبل ہے اب یہ کمپیریزن مجھے لگتا ہے رہ گیا ہے تو جو ستائیس پیس ایل پائپ گیس استعمال کرتے ہیں اور وہ مہنگی ہو گئی تو مجھے لگتا ہے باقی لوگ بھی شاید ہو گئی پاکستان میں بہتر منیجمنٹ پر سوال تو ہمیشہ سب ہی اٹھاتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو آپ نے منیج کیا ہوتا ہے بچپر میں مجھے یاد ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں سی این جی گیس اتنی زیادہ ہے تو اچانک سے ہماری گیس ختم ہو گئی اور اس کے بعد سے یہ بوران نظر آ رہا ہے یعنی کہ ایک پیک ٹائم سی این جی کا بھی آیا تھا لیکن اب چکے جب اس کی اویلیبیلیٹی اتنی کم ہو گئی تھی کہ اب مشکل ہو گیا تھا اسی این جی جو سٹیڈی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا بہت زخیرہ ہے لیکن جب آپ نے یوز کرنا شروع کیا تو فورا ختم ہو گیا تھا یعنی پتہ نہیں کس نے سٹیڈی کی تھی ففٹیز سکٹیز میں میں اونر لائٹنور مزیری آدم صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو انہوں نے کل خود کہا کہ وہ الپی جی سیلنڈر استعمال کرتے ہیں تو پریشر ٹھیک آتا ہے آپ کے گھر پہ کیونکہ نومل ہی کہا چاہتا ہے الپی جی سیلنڈر کا پریشر نہیں آتا جو عام گیس کہاتا ہے لوگوں کا اگلا سوال بھی یہ ہوتا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ صرف یہ ایڈنٹیفائی کر دینا کہ مسائل ہیں غلطیاں ہیں بچائے تیس سال پرانی ہیں چالیس سال پرانی ہیں پچاس سال پرانی ہیں جتنی بھی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں that would matter آپ اس بہران پر کابو پانے کے لیے دو سال میں ابھی تک کوئی پلان نہیں لاسکے آئندہ کے لیے کیا عمل جو ہے وہ کیا جائے گا کیونکہ تین سال ابھی مزید ہیں اور وزیراعظم نے اس سال کے ساتھ اگلے سال کی پریڈکشن بھی کر دی کہ اس سال تو ہوگا ہی ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوگا so یہ گورنمنٹ کیا پلاننگ کر رہی ہے یہ matter کرتا ہے پلاننگ ہو کر رہی ہے یہ تو matter کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی implementation ہمیں نظر بھی آجے گی زیادہ دور نہیں ہے دو مہینے کے بعد آپ دیکھے گا کہ کیسے معاملات بکرتے ہیں لیکن پھر ایسے معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ جو مافیا جس کا ہمیشہ گورنمنٹ ذکر کرتی ہے وہ پھر فائدہ اٹھانا شروع جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اور ایشو آ جاتا ہے کہ جب لوگ گیس شوری کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہتر منجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی تو اوپرال ایک بہران پیدا ہو جاتا ہے اب یہ پہلی دفعہ تو ہونے نہیں جا رہا تو ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب عمران صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کل بڑے اوپن ورڈز میں کہ یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو بہتر منجمنٹ کی ضرورت ہے ابھی بھی دو مہینے ہیں جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں اور ابھی وقت ہے کہ آئندہ آنے والی جو سردیاں ہیں اس میں لوگوں کی پرشانیوں میں کمی لائی جائے اور اگر کہیں پر کمی ہے تو اس کو دور کیا جائے کیونکہ پھر معاملات بہتر اسی طرح ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کے رہنماں وزراء مختلف صوبوں کے ایسے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں سردیوں میں کہ لگشری کنسیڈر کیا جاتا ہے ہیٹر کو یا گیزر کو گرم پانی کو لگشری کنسیڈر کیا جاتا ہے خاص طور پر اگر کے پی کے سے یہ باتیں آئیں تو وہ لگشری نہیں بیسک نیسیسٹی ہے سپیشلی سردیوں میں آپ کو گرم پانی چاہیے ہی چاہیے وہ آپ گیس کے اوپر کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے الیکٹرک افورڈ کر سکتے ہیں تو اس پر کرنا پڑے گا تو وہ کرنا تو ہے مطلب تھنڈا پانی وہاں پہ تو ہاتھ نہیں لگتا پھر اس طرح کے بیانات دلازاری کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ لگشری ہے مطلب استعمال کریں گرم کپڑوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں which is another side but آپ لوگ availability کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ matter کرتا ہے and I really hope کہ government جو ہے وہ اس طرح کے plans بنا لے جس میں ہمیں سستی اور جسے کہتے ہیں مقامی گئے ایسا آویلیبل ہو جائے آویلیبل بھی یہ بڑا ضروری ہے anyways ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر بلیں گے اور کچھ انٹرسٹنگ سٹوریز تو ہیں لیکن کچھ افسوسناک واقعات جو کہ ابھی چند دنوں میں ہوئے ننے بچوں کو جس طرح سے ایک ہوا کیا گیا پھر زیادتی کی گئی ہے پھر ایک قتل بھی کیا گئے کل جو رات واقع ہوا لاہور کے نواحی علاقے میں وہاں پر کیا ہوا کیا پیشرفت ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین دیسان سے ہم نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی افسوسناک واقعات ہوئے چند دنوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جس میں عیسیٰ نگری کراچی ہے سوراب گوٹ ہے لاہور ہے تو ہم ان واقعات پر بات کریں گے کہ آخر یہ واقعات آخر ہو کیوں رہے ہیں کیا وجہ ہے جب آپ کے سامنے سزائیں بھی ہیں آپ پولیس بھی موجود ہیں پھر بھی لوگ ایسا کام کرتے ہیں محلے دار جاننے والے اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں عیسیٰ نگری والے کیس کی I just didn't come out of this incident کے لاہور والا incident ہو گیا اور پھر اس کے اوپر بھی بات ہو رہی گیا عیسیٰ نگری میں پانچ سالہ مروہ کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس کی باڈی کو جلا دیا گیا تھا تاکہ شناک نہ ہو سکے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں پانچ سالہ مروہ کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم گرفتار ہوا اور پولیس حکام نے بتایا کہ ملزم نواز بچے کا پڑوسی تھا جو کہ دیگر مشتبہ افراد کے ساتھ پہلے ہی زیر حراست تھا اور شواہد کے بنا پر بقائدہ اب اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مقتولہ بچی کپڑوسی نواز ہی اصل ملزم بھی ہے اور تفتیش کے دوران اس کے خلاف کئی ثبوت بھی ملے ہیں جس کے بعد اسے بقائدہ طور پر اب گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے واقعے کے بعد ملزم نواز اور اس کے بیٹے سمیت ستنہ ملزمان کو حراست ملیا اور تمام ملزمان کے نمونے یعنی کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے کراچی یونیورسٹی کی لیاب کو بجھوائے اس کے ساتھ ایک اور واقعہ جو کہ شوراب گوٹ کے علاقے میں پیش آیا وہاں پر اغوا کی جانے والی چار سرہ نننی بچی سائرہ اب الحمدللہ بازیاب کروا لی گئی ہے اور کوئی کسی قسم کا افسوسناک واقعہ نہیں پیش آیا کیونکہ پولیس نے یہاں پر اچھی کارکردگی دکھائی اور پہلی اراکیوں گھیرے میں لے لیے جسے ملزم در گئے اور بچی کو واپس چھوڑ گئے سیاہ کار جو سیاہ کار پر سوار تھے یہ ملزمان جنہوں نے اغوا کیا تھا اور پھر اس کو وہ واپس چھوڑ گئے اس پر ہم بات کریں گے کیوں اس طرح کے واقعات رکنے میں نہیں آ رہے اور بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے جس پر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے اچھا ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں کیا ہم ایک ایسی آزاد سوسائیٹی میں رہتے ہیں جہاں ہم کھل کر سانس لے سکیں اس پر ہم بات کریں گے سوشل ایکٹیویسٹ سیدہ انفاس ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام انفاس صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لئے آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں آپ دیکھتی ہیں سوشل ایشوز کو پرابلمز کو آج جو ہمارا ٹاپک ہے کراچی سندھ لیکن میں صرف کسی پٹیکلر علاقے کی بات نہیں کروں گی لاہور کسور پنجاب کے پی کے میں چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں کوئی علاقہ سیف نہیں ہے بچوں کی اغواکاری کے باقیات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں پھر زیادتی کے انسیدنٹس ہوتے ہیں اور پھر کچھ کیسز میں بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے پتہ نہیں کتنی ماں کی گودیں اجڑی ہیں ابھی تک جن کے بچے اغواں ہیں کچھ اتا پتہ نہیں کچھ نہیں پتہ کہ ان کے بچے کہاں گئے کیوں ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مجرموں کو ڈر نہیں ہوتی ہے سزا کا تو پھر اس معاشرے میں اسی طرح کی برائیاں جو ہیں زیادہ سے زیادہ پنکنے لگتی ہیں جب کسور کا واقعہ ہوا تھا زینب کا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے پیرنٹس کی طرف سے جمان آئی تھی کہ جو پکڑا گیا ہے ملزم اس کو سر عام چاکوے لٹکا دیا جائے تو اس وقت بہت سے لوگوں نے اور عدالت کی طرف سے بھی ان اجازت نہیں ملی اگر ایک دفعہ آپ یہ سٹیپ اٹھا لیں گے اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے آپ سوچیں کہ ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے تو ہر جگہ یہ بات بہت بڑی ہے لیکن ہمارے ہیں تو یہ چیز بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ ایسے بندے کو جو آسانی سے بچوں کو ریپ کرتا ہے انہیں مار دیتا ہے وہ کسی بھی قسم کی رحم کیا حق دار نہیں ہوتا اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں ان کے لیے جو ہے سوفٹ ہارٹ کئی لوگ رکھتے ہیں اب یہ سوچیں کہ بچے سوفٹ ہارٹ تو غالباً کوئی بھی نہیں رکھتا ایسے دنندوں کے لیے کیونکہ یہ تو انسان کہلانے کے لائک نہیں ہیں صرف قانون اس کی اجازت لینے کے لیے اسیمبلی میں بل بنے گا بڑے مشکل سے پہلے تو جسا ہم نے زینب کا ذکر کیا اس کو سزا دلوائی تمام سوسائٹی نے مل کر میڈیا نے مل کر اس شخص کو عمران کو اور سات دنوں میں ٹرائل ہوا اس کو سزا موت ہوئی اور اب وہ جو ہے وہ اب جھنم میں ہے اب یہ آپ بتائیں کہ یہ تو واقعہ سارے ہوگے لیکن سریان پھانسی دینا اس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہی ترہا مشکل ہے کیونکہ وہ قانون ہی ستنے جلدی بن نہیں سکتا لیکن یہ پھر کیا صرف وہی ایک حال ہے کہ اگر سزا موت دیں گے چوک پہ پھر ہی یہ معاملہ ختم ہوگا دیکھیں جب تب عبرت کا نشان آپ نہیں بنائیں گے ایسے درندوں کو تو تب تک سوسائٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایشو ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہوتا ہے اس پہ ٹی وی والے اور میڈیا ساری جو سیول سوسائٹی سب پروٹیسٹ کرتے ہیں پھر وقتی طور پر وہ چیز حل ہو جاتی ہے لیکن آپ سوچیں کہ جو گاؤں دیہات ہیں یا ایسی جگہ ہیں جہاں تک یہ چیزیں نہیں ملتی پتہ نہیں کتنے روز ایسے واقعات ہیں لیکن رپورٹ سے وہی ہوتے ہیں جو لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں لیکن انفرس ایگا میں آپ سے ہمبلی تھوڑا سا ڈسگری کروں گی سخت سزائیں ان درندوں کو فرق نہیں ڈالتی ہیں وہ سزائیں چاہے سوسائٹی میں عبرت کا نشان تو بن جاتی ہیں ان درندوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہ بھی دیکھئے کہ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جو پہلے سزا کار چکا زیادتی کی دوبارہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اسے پکڑا گیا تو بتا لگا یہ پہلے ماضی میں بھی یہ حرکت کر چکا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایسے سوسائٹی جاگنے کی ضرورت ہے اب یہ سہراب گوٹوالا انسیڈنٹ ہی آپ دیکھ لیں بچی نو بجی کے گریب گھر سے خریدنے نکلی تھی ہمیں خود الیٹ ہونا پڑے گا ہمیں خود اپنے بچوں کی ذمہ داری لینی پڑے گی سسٹم پولیس یا کسی کے اوپر ہم نہیں چھوڑ سکتے اور اتنے واقعات ایسے ہیں کہ پڑوسی یا نیبر کا ہی کوئی نہ کوئی شخص انوال ہوتا ہے why do we trust people now یہ چیز آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پیرنٹس کو ان کے گھر والوں کو جو بھی ہمارے بچے ہیں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ان کی کانسلنگ کی جائے ان کو بتایا جائے کہ کسی پہ ترسٹ نہیں کرنا آپ دیکھئے کہ جو اگر آپ پاکستان سے باہر دیکھیں یورپ سائٹ پہ چلے جائے تو وہاں بقاعدہ سکولوں میں کانسلنگ ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک دفعہ کوئی حادثہ ہوا تو آپ نے بچوں کو بتا دیا کہ انہیں تھوڑا اتبا پہتیاد کر دی یہ مسلسل مسلسل ہے اور سب سے پہلے سب سے بڑا لازز ہوتا ہے سوسائٹی کا تو ہوتا ہے لیکن ان پیرنٹس کا ہوتا ہے جن کا وہ بچہ ہوتا ہے اور اگر کسی گھر میں یہ ایک واقعہ ہوئا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرے بہن بھائی پورا محلہ پورا سکول پورا سسٹم اس دہشت کے اندر آ جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ شہر کراچی کے بیچم بیچ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو کس قدر پورا کراچی کیا پورا ملک اندر ایک کتنا بڑا صدمہ ہے کیونکہ بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پڑوس میں اگر کسی بچے کے ساتھ پرابلم ہے تو میں اس کی عذیت پر تو سب سے پہلے تو کانسلنگ کی بہت ضرورت ہے سکولوں کے اندر ضرور ہفتے میں دو دفعہ کانسلنگ بچوں کی ہونی چاہیے انفاظ حیبہ آپ کی بات تو بہت اچھی ہے کہ سکولوں میں کانسلنگ ہونی چاہیے اور پھر اس بارے بات ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں تو اس معاملے پر بات کیے کیا جاتی چھپائی جاتی ہے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اس طرح کے ٹاپک پر بات کرنا بے شرمی کنسلنگ کی ذات میں ہے اور پھر آپ نے دیکھا آپ نے کہا نا محلے دار اس کے ساتھ رشتہ دار بھی انوالو ہوتے ہیں ایسے واقعات میں اور وہ بھی افسوسنا کہ ایسے کچھ واقعات ہیں ہرائسمنٹ کے کبھی بندہ بول بھی نہیں سکتا ہم بات نہیں کر سکتے اتنا دکھ ہوتا ہے لیکن وہ واقعات ہوتے ہیں تو سکول کے حد تک بات جانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسیبل جلدی نظر آ رہا ہے آپ کو کون کرے گا آپ تو سوشل ایکٹیویٹ ہیں آپ نے اس پر کچھ کام کیا کہ سکول کے کریکلم میں یہ چیز شامل کی جائیں جی میں آپ کو بتاؤں خود اپنی ذات کی حد تک کہ جب زینب کا واقع کسور کا ہوا تھا تو فوٹ پاتھ سکول ہیں ہمارے سٹریٹ چرنلز کے لیے تو فوری طور پہ ایک تو سارے بچوں کی کانسلنگ سٹارٹ کر دی گئی تھی اور پھر ان کو جو ہے سیلف ڈیفنس کی تریننگ دی تھی جس میں ہمارے منٹی سری سلائے کے بچے جو ہیں ان کو گائٹ کیا گیا تھا اور اگر آپ ویدن اون ویگ اس کا رزل یہ تھا کہ آپ کسی چھوٹی سے بھی بچی سے پوچھیں گے کہ زینب کون تھی تو وہ بتائیں گے اس کو کیا ہوا تھا یہ بتائیں گے اور پھر ان سے بولا جائے کہ اگر کوئی آپ کو ہاتھ لگائے یا کوئی آپ کے پیچھے آئے تو آپ کیا کریں گے تو فوراں بتاتے تھے کہ ہم چیخیں گے اور ہم اس پر عملہ کریں گے تو بچے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں بہت سنسٹیف ہوتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے پر ہم بولیں کہ یہ کوئی بری بات ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا اگر آپ اس طرح ہمیں اب ریالائز کرنے کے ضرورت ہے سکولز کے اوپر اس سے پہلے میں سمجھتی ہوں گھر پہ یہ زیادہ بڑی زمزاری ہے پیرنٹس کو بتانا یہ ختم ہونا چاہیے بچوں کو ہمارے سوسائیٹی میں لیکن ابوزر وہیں پر جہاں ہم بچوں کا ذکر کر رہے ہیں انفاس صاحبہ وہاں شادی شدہ عورتیں بھی سیف نہیں ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے ہم ایس سوسائیٹی بے زمیر اور مردہ دل ہو چکے ہیں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے گاڑی خراب ہو گئی یا پیٹرل ختم ہو گیا جو بھی ایشو تھا وہ سڑک کنارے لگ کر بات کر رہی ہے گاڑی لوک ہے شیشے بند ہے دو لوگ آتے ہیں گاڑی کے شیشے توڑتے ہیں اس عورت کو باہر نکالتے ہیں بچوں کے سامنے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جننگل کا قانون تو ہے یہاں پہ دوسرے بات یہ کہ موٹر وے کے اپر جگہ جگہ کیمرے فکس ہوتے ہیں اور موٹر وے پولیس ہوتی ہے میری نہیں سمجھ میں آیا کہ ہلکی سے بھی اگر آپ کی سپیڈ آور ہو تو کیمرہ آپ کو جج کر لیتے ہیں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا گاڑی خراب ہے وہ خاتون کھڑی ہوئی ہیں تو کیوں موٹر وے پولیس کی بہتر ہوا پر آئی گی دیکھیں انسان آپ کا ہمارے ساکھ جو معاشرہ بہت زیادہ فرسٹیٹڈ ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں کہ گائے بگائے ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں کو فیملیز بتاتی نہیں ہیں اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہو جاتے یہ تو ایک واقعہ سامنے آگیا لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ چپو جاؤ اپنی عزت کے لیے جبکہ یہ بہت غلط بات ہے آپ کو سامنے آنا چاہیے بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر پروٹڈ ہو چکا ہے اور جو ہے تاکہ ان واقعوں کی روک تھا مور اور عورتی سب سے پہلے یہ اس میں سب سے بڑا جو ہے حصہ لے سکتی ہیں آپ کی ماں ہیں آپ کی گھر کی بہنیں ہیں بڑی ان کو چاہیے کہ اس بات پر منع نہ کیا کریں کہ بس جو کچھ بھی ہو گیا مات بتاؤ عزت خواب ہو جائے گی سارے بدنام ہو جائیں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں بات کریں ریگارڈلیس آف بات کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ فیوچر میں آپ اپنی بہنوں کزنز ماں بیٹیوں کی عزت بچا سکیں بلکل تینکیو سو مچ انفاس صاحبہ آپ ہمارے ساتھ مات چکتے ہیں تینکیو بری مچ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر پولیس اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی تھوڑی رسپانسیبل بیہیو کریں اور یہ اٹلیس تو کر لیں کہ بچوں کو بتائیں اور بچوں کو کیلے باہر مات بیٹھیں بلکل اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے مات مات ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے جہاں ہم بڑی ساد اور دکھی سٹوریز ڈسکس کر رہے تھے معاشرے میں خاتین کے رول کو لے کر خاتین کی حوالے سے وہ چاہے بچے ہیں یا بڑے ہیں وہیں پر خواتین ایسی بھی ہیں جو ایک عظیم مثال کائن کرتے ہیں ملکم وہ چاہے جس بھی فیلڈ میں ہو وہ جانتی ہیں کہ کس طرح سے انہیں اپنا نام بنانا ہے آگے آنا ہے اور ایسی ہی چار بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو کہ ایزیان پاور لفٹنگ میں پاٹیسپیٹ کر چکی ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے ڈیفرنٹ میڈرلز اور شیلز اپنے پورے کریئر میں حاصل کرتے ہیں ملکم ملکم ریکارڈ کائم کیے یہ چار بہنیں ان کا خواب اور ان کے خواب تعبیر جو کی ان میں ان کے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہے جن کا نام ہے سہیل جعوید خوکر صاحب لیکن بیٹیاں جو کی ان کے دینوں نے نام روشن کیا ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چار پاکستان کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اسلام علیکم سہیبل مریم ٹوینکل اور ویرونکا والیکم والیکم بہت شکریہ آپ سب کا سب سے پہلے تو کنگراتولیشنز نوملی یہ بڑا نہیں نوملی یہ نہیں ہوتا ہے ایک فیملی میں ایک سٹار ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں چاہ چاہ سٹارز فیملی میں یہ تو بڑی زبردست بات ہے سہیبل آپ سے شروع کریں گے آپ سب سے بڑے ہو جی تینکیو سو مچ میں اسی بات کو بڑھانا چاہوں گی کہ ہم لوگ چار سسٹرز تو سٹار ہیں ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے دونوں بھائی بھی سٹار ہیں جو کہ سائیکلنگ کرتے ہیں جو بڑا بھائی ہے وہ انجنرینگ کے ساتھ سائیکلنگ کرتا ہے انٹرنیشنل اس کے پاس باؤنس میڈل ہے چھوٹا بھائی جو آسائی کیلنگ کرتا ہے اور میں اپنا بتانا چاہوں گی میرا نام سیبل سوہیل ہے اور میں نے ایشن بنچ پیس چیمپنشپ میں دو ہزار اٹھارا میں باؤنس میڈل لیا ہم چاروں بہنوں نے پارٹی سپیٹ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار سترہ میں میں نے فورٹی سیون کٹیگری میں اوشینیا پیسیفک بہترین جی ڈیفنیٹی آپ کی جو کارگردگی ہے یہ تو پڑی سپردست ہے اور عظیم و شان آپ نے کارگردگیاں دکھائی ہیں اگر اس سفر کی ہم بات کریں دو ہزار پندرہ میں آپ نے یہ شروع کیا ہے آپ کی فیملی میں اور بیسی آپ کے والد صاحب جو تھے ان کو شوق تھا کہ آپ لوگ سب بچے سپورٹس میں آئیں کیا مشکلات آئیں پہلے گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا بڑی مشکلات سے آپ لوگوں نے ایونٹس میں شرکت کی لیکن اس کے بعد دوزار ستنا کیونکہ آن ورڈز پھر گورنمنٹ نے تھوڑا سپانسرز بھی ساتھ آگئے اور پھر معاملات بہتر ہوئے اپنے سفر کے بارے بٹائیے گا مریم سے ای تنگ ہم پوچھ لیتے ہیں تاکہ سب کو بولنے کا موقع ملے تو سائبل زرہ مائک مریم کو دیجے گا جی مریم جی ہمارے لیے بہت تف تھا یہاں تک پہنچنا پہلے ٹوینکل نے سٹارٹ کیا اس کی ڈائیٹ کا سارا ارینج کرنا پھر سیبل نے سٹارٹ کیا پھر وہ ڈبل ہو گیا تو ایسے ہی جیسے ہم دونوں نے سٹارٹ کیا تو وہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا مشکل ہو گیا لیکن پاپا نے میں کبھی یہ چیز ظاہر نہیں ہونے دی پاپا نے کہا تم لوگ ٹریننگ کرو اور تم لوگ اپنا دیکھو باقی میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ کیسے منیج کرنا میں نے تو تف کافی تھا پاپا کے لیے اور اب بھی ہم لوگوں کے جو فود سپلیمنٹ ہے جو کھانا وغیرہ وہ بہت تف ہے ہمارے خالی فود سپلیمنٹ ہمارے تقریباً ستر اسی ہزار کے آتے ہیں چاروں کے تو وہ زیادہ تف ہو جاتا ہے ہمارے لیے تو یہ ہی ہے کہ ذرا تھوڑا ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کر دے تو ہمارے لیے اچھا ہو جائے بلکل گورنمنٹ سپورٹ کر دے اور کرنا بھی چاہیے لیکن وہیں پر پرائیویٹ کمپنی سپانسرشپ بھی ہوتی ہیں پٹ اس میں بھی وہی فیڈریشن یا اگر آپ کی اسوسییشن ہے تو وہ آپ کو ہلپ کر سکتی ہے جو کہ دیفنیٹلی کرنی بھی چاہیے ویرانیگا آپ کی طرف میں آؤں گی یہ جس طرح ابھی مریم اور سبل بات کر رہی تھی کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت چیلنجز ہو جاتے ہیں وہیں پر ایک مشکل یہ بھی آتی ہے کہ ایک لڑکی ویٹ لیفٹنگ کرے گی ایک لڑکی وہ کام کرے گی جو جنرلی سوچا جاتا ہے کہ مردوں کا کام ہے اس بارے میں سوسائٹی کا بیہیوئر کیا رہا پھر جب آپ نے میڈلز جیتے تو پھر تو بڑی تاریف بھی ہوئی ہوگی تھوڑا سا اس سفر پر بھی روشنی رہ لیے گا نہیں میرا نام ویرونکا سویلا اور میں میٹریک کی ایکزامز ہی ہیں میں نے ابھی تو پہلے سٹارٹنگ میں سارے کہتے تھے یعنی کہ کیا تم اپنی بیٹیوں کو ٹریک سوٹ پہ بھیج رہے برد چکرہ خدا اب ایسا کوئی اب ہر کوئی سپورٹ کرتا ہمارے جو فیملی میں سے ہم وہ بھی سارے سپورٹ کرتے ہیں اور ایسے ہی بس زبردستی بہترین فیملی میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اب سوسائٹی میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ جو والد صاحب ہیں جن کو بہت شوق تھا جن کو ان کے والدین نے سپورٹس میں نہیں آنے دیا لیکن انہوں نے اپنا خواب آپ کی شکل میں پورا کیا وہ اب کتنے خوش ہیں اور کیا انہوں نے آپ کو آگے ٹارگٹس دیئے ہوئے ہیں کیونکہ آپ سب تو ماشاءاللہ سب بہترین پرفارمنس دکھا رہے ہیں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں میرا نام ونکل سوہیلا اور میں نے سب سے پہلے سپورٹ سٹارٹ کی تھی میں نے دو ہزار بارہ سے سٹارٹ کی تھی اور مجھے کافی ایرز ہو گیا ہے میں نیشنل پاور لیفٹنگ کی گولڈ میڈلیسٹ ہوں ویٹ لیفٹنگ کی گولڈ میڈلیسٹ ہوں اور شرونگرس مومن کے کافی زیادہ میڈلز ہوں ہمارے پاس میں نے دو ہزار پندرہ میں مسکت امان سے گولڈ میڈل لے کر پاکستانی فرس مومن کا لقب لیا اور دو ہزار سترہ میں اشینیا پیسیوک پاور لیفٹنگ سنگاپور میں دو سو چالیس کجی ویڈ اٹھا کر چار گولڈ میڈل لیے اور دو ہزار اٹھارہ میں ابھی حالی میں جو ہو رہا ہے اس میں 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 نے گولڈ میڈل لیا مسکت دبائی سے اور اس میں میں نے گولڈ میڈل لیا اگر پاکستانی ٹوینکل جو آپ ابھی بتا رہی ہیں اور مرسلہ ہمارے پاس پوری لسٹ بھی ہے کہ آپ کے یہ میڈلز اور شیلز جو ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں یہ ساری جو پارٹسپیشنز رہی مختلف سنٹریز میں جہاں انٹرنیشنل آپ پارٹسپیج کرتے رہے چونکہ آپ سب سے پرانی ہو اور اپنی بہنوں میں سب سے پہلے سے کھیل رہے ہو تو کیا یہ سپانسر تھی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا یا خود آپ نے اپنے آپ کو سپانسر کیا ایکچلی سٹارٹنگ سے لے کے اب تک ہم لوگ خود ہی اپنے ایکسپنس پہ جاتے ہیں اور اپنے ہی اس میں کر رہے ہیں ہم لوگ فیملی ہی زیادہ سپورٹ کرتی ہیں یا تھوڑا بوت فیڈریشن ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہم خود ہی جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں آ حالکہ ہم لوگ دوہزار اٹھارہ کی یہ میڈل لے کر آ چکے ہیں پر ابھی تک ہم لوگ گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا بلکہ جب شباز شریف کی حکومت تھی اس ٹائم دوہزار پندرہ میں جو میں گورنڈ میڈل لے کر آئی تھی اس میں مجھے پانچ لاکھ کا چیک اناؤنسو اور تین لاکھ ملا اچھا تین لاکھ ملا اب یہ بتائیں کہ جو سپونسرز ہیں ساتھ وہ بھی آپ چاروں بہنوں کو پھر آپ کے بھائی بھی آپ بتا رہی ہیں سب کو تو سٹارز تو نظر آ رہے ہیں سپونسرز کو بھی تو پھر آپ کو سپورٹ کچھ مل رہی ہے کیونکہ جوبز وغیرہ کچھ آپ کر رہی ہیں اور وابڈا کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں اب کیا سیچوئیشن ہے اس وقت کیا آ کے ٹارگیٹس ہیں اور کیا مسائل ہیں جس پر آپ بات کرنا چاہتی ہیں ابھی تک تو یہی ہے کہ ہم لوگ وابڈا کی طرف سے کچھ کچھ سٹائپن پہ ہیں کچھ ریگلر جوب پہ ہیں کچھ ہمیں سپورٹ ہو رہی ہے پر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی ہماری گیم ہے ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ بہت ہی ٹف گیم ہے زیادہ تر کرکٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی ہارٹ گیم ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا جائے کیونکہ آگے آنے والے جو ہماری بہت زیادہ ویسے ہی خواتین کی گیمز میں یا خواتین کی سپورٹس کے اوپر انویسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے سائبل میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور چونکہ ہمارا ٹائم بھی بڑا لیمیٹڈ رہ گیا تو سائبل میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو لڑکیاں جوائن کرنا چاہتی ہیں یہ فیل آپ ان کو کس طرح سے حوصلہ دیں گی کس طرح سے حمد دیں گی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف لڑکی ہی کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی کر سکتے ہیں جی بلکل میں انہیں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے ایکول رہ کر ہر شعبے میں ساتھ چل رہی ہیں تو ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ میں کیوں نہیں ہم لوگوں کو ہی دیکھ لیں کہ ہم لوگ بھی تو ویٹی اٹھاتے ہیں تو ویسے ہی نورمل لڑکیاں میں لوگوں میں لڑکیوں کو یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں آئیں ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ میں اور جس طرح ہم لوگوں کے والدائن نے ہمیں سپورٹ کیا ہے ان کے والدائن بھی انہیں سپورٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب تیتیسویں نیشنل گیمز ہوئی اپٹ آباد میں تو میں فورٹی نائن کٹاگری میں کھیلتی ہوں تو میں نے وابڈا کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی دی کیونکہ پچپن کٹاگری کی جو لڑکی تھی اس کو کہا گیا کہ سکسٹی کے جی ویٹ کر کر اور تم سکسٹی کے جی میں کھیلو کیونکہ وابڈا کی وہاں کوئی بھی لڑکی نہیں ہے تو اس لڑکی نے انکار کر دیا تو میں نے دس کیجی ویٹ بڑھا کر وابڈا کے لیے اور پاکستان کے لیے براؤنز میڈل وین کیا اور جس کے لیے میں نے سات پوائنٹس جو تھے وہ وین کیے اور ان سات پوائنٹس سے ہی وابڈا کو ٹروفی جو ہے وہ وین کرنے کا موقع ملا جبکہ وابڈا کے پوائنٹ سیمٹی سکس تھے آرمی کے سیمٹی اور ریلوے کے جو تھے وہ سکس ٹی نائن سے سکریہ دا کرنے چاہوں گی اپنے کوچ ملک راشد کا اور بالکل ٹھیک آپ سب اہنوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی باتیں کرتے چاہنے جائیں تو وہ شاید پتا ہی نہ لگے بات میں صرف یہ کہ پلیز 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 جب گورمنٹ اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ ہمیں ہلوڈی ایکٹیویٹیز کرنی ہے اور اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کرنا ہے اپنے بچوں کو آگے لے کر آتے ہیں اور اپنے خواب کو اس طرح سے پورا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ